السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ایک دوست نے کسی اسلامی سکولر کی مجھے ویڈیو بجوائی تھی جس میں انہوں نے قربانی کے نساب کا انکار کیا تھا اور یہ بات بھی ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ سب گھرملوں کی طرف سے اگر ایک بکری کر دی جائے تو وہ بھی کافی ہے خواہ گھر میں کئی لوگ سائب نساب ہیں تو اس سے کوئی فرق نے پڑھتا بلکہ ایک بکری کر دینا جو ہے وہ کافی ہے سب کی طرف سے اور یہ بات ثابت کرنے کوشش کی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کر دیتے لہذا ایک بکری کر دینا کافی ہے جبکہ آندر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ کبھی بھی سائب نساب نہیں رہے اور غربت کا زمانہ تھا تو اس لیے جو ہے قربانی کا وجوب گوئے کہ وجوب کو انہوں نے انکار کیا تو اس میں عرضی ہے کہ قربانی کا جو وجوب ہے یہ قرآن مجید کی سورت حج سے بھی ثابت ہے سورت کوثر سے بھی ثابت ہے اور دیگر بہت سی آیات ہیں جسے قربانی کا وجوب ثابت ہو رہا ہے جیسا کہ سورت حج میں اللہ تعالی نے قربانی کے وجوب کو ثابت کرتے میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّتٍ جَالْنَا مَنْ سَكَلْ لِيَذْكُرُسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَحِيمَةِ الْأَنْحَامِ تو اس آیت میں دیکھیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت پر قربانی مقرر کر دی تاکہ یاد کریں اللہ کے نام کو جانوروں کو زبا کرتے ہوئے جو اللہ تعالی نے تمہیں عطا فرمائے ہیں تو اب اس آیت میں سورت حج کی آیت نمبر چونتیس ہے اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ قربانی کا جو ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں یہ قربانی کا حکم جو ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ پہلی امتوں پر بھی ہے جیسا کہ روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ روزے کا حکم پہلی دفعہ نہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا اسی طرح تم پر روزہ فرض ہے تو قربانی کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ پہلی امتوں پر بھی اللہ تعالی نے مقرر کی تھی اور تمہارے لئے بھی ضروری ہے قربانی کریں یہ سورت حج کی آیت نمبر چونتیس ہے اور اسی طریقے سے سورت حج کی دوسری آیت جس میں قربانی کا ذکر ہے یہ سورت حج ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے ان جانوروں کا اور نہ خون پہنچتا ہے بلکہ اللہ تعالی کے پاس تمہارا تقویہ اور تمہاری نیت اور اخلاص پہنچتا ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے ان جانوروں کو تمہارے حزیر حکم کر دیا کہ اللہ کی راہ میں ان کو قربان کر کے اس پر اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرو اور جس نے تمہیں توفیق دی اور اخلاص والوں کے لئے خوشخبری سنا دیجئے اسی طریقے سے سورت کوثر سورت کوثر کے آیت نمبر دو دیکھیں اس میں اللہ نے فرمایا سو نماز پڑھ اپنے رب کی اور قربانی کر اس میں ونہر جو ہے یہ عمر کا سیغہ ہے یاد رکھیں یہ عمر جو ہے یہ وجوب کیلئے آتا ہے اہلِ لغت جو ہے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں اور عربی دان اور قانون دان عربی کے کا قانون ہے کہ عمر جو ہے وہ وجوب کیلئے آتا ہے اس لئے انہیں قرآن مجید میں جہاں بھی کسی چیز کو واجب کرنا چاہا یا فرض قرار دیا تو وہاں پر عمر کا سیغہ لے کر آئیں جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا باقیم صلات وعات الزکا نماز قائم کرو زکاة ادا کرو تو یہاں نماز پڑھنے کا حکم اور زکاة ادا کرنے کا حکم ہے تو یہ بھی عمر کے سیغے ہیں اسی طرح حج کرنے کا حکم دیا وہاں بھی عمر کا سیغہ لائے اسی طرح روزہ رکھنے کا حکم دیا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ شَهْرَ فَلْيَسُمُ کہ جس کو رمضان مبارکہ مہینہ مل جائے وہ فلْيَسُمُ روزہ رکھے تو یہ فلْيَسُمُ یہ بھی عمر ہے کیونکہ عمر جو ہے یہ وجوب کیلئے ہوتا ہے عوردوں کو پردے کا حکم دیا تو عمر کا سیغہ لے کر آئیں کہ وہ پردہ کریں اور اسی طریقے سے مردوں کو نظر نیچے کرنے کا حکم فرمایا تو وہاں پر بھی وجوب کے سیغے لے کر آئیں تو جتنے بھی احکام کہیں آئے ہیں قرآن مجید میں تو وہاں اللہ تعالیٰ عمر کا سیغہ لے کر آئیں کیونکہ عمر وجوب کیلئے ہوتا ہے کسی چیز کو فرض قرار دینا ضروری قرار دینا کسی کو واجب قرار دینا تو وہاں پر عمر کا سیغہ ہوا ہے استعمال ہوا تو لہذا جو صحیب نصاب ہے جو اس پر قربانی واجب ہے لہذا وہ قربانی کرے اور اگر کئی لوگوں پر گھر میں قربانی واجب ہے تو کسی کی ایک کی ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگی بلکہ سب کو جو صحیب نصاب جتنے لوگ ہیں والد ہیں ان کے بچوں میں جو کام کرتے ہیں بزنس ہے یا ان کے پاس اتنا پیسہ موجود جو ساڑھے باوند طولہ چاندی جتنا چاندی ہو یا اتنی مالیت کا پیسہ ہو یا حاجات یا اصلے سے زائد چیزیں ہوں تو وہ صحیب نصاب کہلائیں گے ان پر قربانی واجب ہوگی اور یہ وجوب اور نصاب کیونکہ انہوں نے نصاب کا بھی انکار کیا تو دیکھیں نصاب جیسے کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے مسنت احمد کی بھی حدیث ہے اور یہ حدیث ترمزی بھی موجود ہے کہ حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے اب یہاں آپ نے اتنی ناغواری فرمائی کہ جو غنی ہو صحیب نصاب ہو تو وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے یعنی آپ نے اتنی نرازگیہ کا اظہار فرمایا لہذا یہ اس حدیث کو اگر آپ دیکھیں کہ اب یہاں استطاعت یہ استطاعت کیا یہ استطاعت ہی نصاب ہے استطاعت ہی نصاب ہے قربانی کا نصاب استطاعت ہے کیونکہ استطاعت جس کے بعد ساڑھے باونت اولہ چاندی ہے اتنی مالیت کی رقم ہوگی تو وہ صحیب نصاب کہلائے گا اور یہ بھی حدیث سے نصاب ثابت ہے جیسے کہ ترمزی کی روایت ہے کہ آدھر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس دو سو درہم چاندی ہوگی وہ غنی ہے یہ صحیب نصاب کہلاتا ہے وہ غنی ہے جس کے پاس دو سو درہم اور دو سو درہم جو ہیں وہ آج کے حساب سے ساڑھے باونت اولہ چاندی یا اتنے پیسے یا حاجات یا اس لئے سے زائد چیزیں یہ قربانی کے نصاب ہے لہذا دو سو درہم ترمزی کی اس حدیث سے ثابت ہے تو یہ نصاب ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ نصاب نہیں ہے اس میں نصاب غنی کے لیے اور وہ غنی وہ یہی ہے کہ جس کے پاس ساڑھے باونت اولہ چاندی یا اتنی پیسے یا حاجات یا سلسل سے زائد چیزیں موجود ہوں گی لہذا سب گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کر دینا ہرگز بھی صحیح نہیں ہے جن جن پر واجب ہے ان سب حضرات کو کرنا ہوگا اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ شریعت کا اصول ہے کہ شریعت کا اصول ہے کہ جب کوئی حکم آتا ہے شریعت کا تو وہ حکم جس جس پر لاغو ہوتا ہے یا وہ فرض جس کے ذمہ ہوتا ہے وہ فرض اپنا یا وہ وجوب اپنا خود ادا کرتا ہے کسی دوسرے کے ادا کرنا سے وہ ادا نہیں ہوگا جیسے آپ دیکھ لیں نماز نماز اگر سب گھر والوں کی طرف سے ایک پڑھ لے تو ادا نہیں ہوگی بلکہ واقعی مسلا نماز کو قائم کرو جو بالی غفرات ہیں جن پر نماز فرض ہے سب کو اپنے اپنی نماز پڑھنے ہوگی کسی ایک کے پڑھنے سے باقیوں کی ادا نہیں ہوگی زکاة باقیوں کی ادا نہیں ہوگی خود کرنی ہوگی حج بھی خود کرنا ہوگا اسی طریقے سے روزہ بھی خود رکھنا ہوگا تو کسی ایک کے رکھ لینے سے باقیوں کی ادا نہیں ہوتا تو قربانی کیسے باقیوں کی ادا ہوگی کہ صاحبی نساب نہیں تھے تو اس میں کوئی شک نہیں غربت کا زمانہ تھا بلکہ غربت کا زمانہ تو ایسا تھا کہ میں نے مجھے بلکہ ایک حدیث میرے نظر سے گزری کہ ایک صحابی رسول آئے کہ سرکار عدوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مدد فرمائیں کیونکہ بہت زیادہ غریب ہوں آپ نے فرمایا کہ جو ہے تمہارے پاس کچھ نہ کچھ سامان ہے تو ان کے بس ایک چادر و ایک پیالہ تھا آن رسول اللہ علیہ وسلم اس کی بولی لگائی کہ کوئی خرید لے تو دو درم کے اندر ایک درم میں پیالہ اور ایک درم کے اندر وہ چادر جو ہے فروخت ہوئی وہ دو درم جو ہے آپ نے ایک درم ان کو دے دیئے کہ آپ گھر کے ضرورت میں خرچ کر لیں اور ایک درم کا فرمایا کہ تم اس کا جو ہے وہ کلھاڑا لے کر آؤ اور وہ کلھاڑا لائے وہ صحابی رسول آن رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کلھاڑے کے اندر جو ہے وہ اس لوہے کے اس کلھاڑے میں جو ہے اپنے دست مبارک سے آپ نے اس کا لکڑی کے دستہ لگایا اور برکت کی دعا دی کہ جاؤ اور اسے اپنے لکڑیاں کاٹ کر گزارہ کرو تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو مانگنا اچھا نہیں بلکہ تم خود محنت کرو ایسی غربت کا زمانہ تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسا کہ احادیث میں بھی آتا ہے تین تین دن چولہ نہیں جلتا تھا لیکن اس غربت کے زمانے کے باوجود صحابی نساب نہ ہونے کے باوجود سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دس سال تک قربانی کرتے رہے اور ایک سال بھی کسی سال بھی آپ نے ناغنی فرمایا ہر سال آپ قربانی فرطب کرتے تھے تو آپ نے امت کو یہ تعلیم دے دی کہ جب ان حالات کے اندر آندر صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کر رہے ہیں جبکہ صحابی نساب بھی نہیں تو جو صحابی نساب ہوگا جو غنی ہوگا اس پر تو بطری کا اولا قربانی واجب ہوگی اسے تو ضرور کرنی چاہیے اور آپ نے کبھی بھی ناغنی فرمایا کہ اس کی فضیلت حاصل کرنے کے امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ ان حالات میں بھی آپ نے قربانی کی ہے تو جو صحابی نساب ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے قرآن مجید میں اس کا وجوب ثابت ہے کہ آپ کا عمل مبارک بتا رہا ہے اولا قربانی واجب ہے اور اسے وہ قربانی ادا کرنی ہے اور ایک کی طرف سے ایک اگر کر دے تو سب کی طرف سے ہرگی زیادہ نہیں ہوگی احادیث بھی موجود ہیں قرآن مجید کی آیات بھی موجود ہیں دوسرا اندرس صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی نہ کرنے والے کے ساتھ تین ناغواری کا اظہار فرمانا کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص جو استطاعت رکھتا ہے اور پھر بھی قربانی کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ جائے اور نساب جیسے کہ میں نے بتایا کہ ترمزی کی روایت سے بھی ثابت ہے کہ فرمایا کہ دو سو درم جو ہے وہ جس کے پاس ہوں گے وہ غنی اور صاحب نساب کیلائے گا لہذا جو ہے جو دو سو درم آج کے حساب سے ساڑھے باوند دولہ چاندی یا اتنی مالیت کا پیسہ اور یا یہ ہے کہ حاجات اصلے سے زائد چیزیں ہوں تو اس پر قربانی واجب ہے اور آندرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی آتی ہے کہ آپ نے ہر سال دو میڈے زبا فرمائے ایک فرمایا کہ میری طرف سے ہے اور ایک فرمایا کہ پوری امیت کی طرف سے ہے اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ جو دوسرا میڈہ تھا ایک دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ میری امیت کے ان غربہ کی طرف سے ہے کہ جو قربانی نہیں کر سکتے گوہ ہے کہ قربانی کی اتنی فضیلت ہے کہ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ان غریبوں کو بھی شامل رکھا کہ وہ اس سے نعمت سے اس فضیلت سے معروم نہ ہو اور انہیں ان کی طرف سے آپ نے قربانی کی لیکن عمرہ کی طرف سے نہیں کی گویا تو گویا ہے کہ عمرہ کو تو قربانی کرنی ہے کیونکہ وہ ان پر واجب ہے اور وہ غنی ہیں اسے بھی استعداد ہیں لہذا وہ قربانی کریں گے لہذا آپ در آسے گزارش ہے کہ ایسے سکولرز جو ہوتے ہیں ان کی ایسی باتوں سے آپ ہرگز متاثر ہو کر قربانی کی فضیلت سے معروم نہ ہو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے تحقیق اغطا فرمائے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ